السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل بینہ میں نہیں کی اپیسوڈ سیونٹین ٹو لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ آخر کس طرح سے ادھر نورل این مرتضی کو حاصل کر پائے گی اور اسی کے ساتھ نیت اس کا کیا رد عمل ہوگا اور ادھر کیا مرتضی کی امی نورل این کو ماف کر پائے گی یا پھر نہیں تمام تر چیزیں دوستو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھئے گا اور چینل پلازمی سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی نہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھر آخر کار تہنیت کی مرتضی کے ساتھ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن ادھر اس بات اور اس وجہ سے نورل این کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے اور شدید غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے ادھر اس نے مرتضی کو کھو دیا ہے اسی وجہ سے اب اس سے مزید برداشت نہیں اپا رہا ہوتا اب وہ نئینی چالے نئینی سازشے چلنا شروع کر دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ادھر تہنیت اور مرتضی کے درمیان اختلافات کو پیدا کر سکے تاکہ مرتضی اپنا رشتہ اور اپنا تعلق تہنیت سے ختم کر دے جس کے بعد پھر ادھر وہ مرتضی کو اپنا بنا سکے اسے حاصل کر سکے یہی سوچا ہوتا ہے ادھر نورل این نے اور اسی وجہ سے وہ کوششیں بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن پہلے پہلے تو ادھر تہنیت اسے بالکل بھی نہیں پتا ہوتا وہ تو صرف اور صرف ہر چیز کے لیے قصوروار اور ذمہ دار ادھر مرتضی کو ہی ٹھہرار ہی ہوتی ہے علاقہ مرتضی بدل چکا ہوتا ہے اس نے تہنیت کو بار بار یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ میں بدل چکا ہوں میرے دل میں اب تم ہی ہو تم میری بیوی ہو مجھے تم سے ہی محبت ہے وہ پرانی ماضی کی باتیں تھی اب میں انہیں بھلا چکا ہوں اب میرا کسی قسم کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے تو ادھر تہنیت تو ابھی بھی نورل این کو ہی سچا سمجھتی ہے اور یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا بھلا چاہتی ہے اور اسے میری کتنی پرواہ ہے لیکن جب ایک دن وہ اچانک سے ہی مرتضی اور نورل این کی باتیں سن لیتی ہے نورل این ادھر تمام تر حقیقت بتا رہی ہوتی ہے کہ اب وہ مرتضی تمہارے اور ادھر تہنیت کے رشتے میں اس قدر غلط فہمی پیدا کر چکی ہے کہ بہت ہی جلد ادھر تہنیت تو میرے راستے سے ہٹ جائے گی جس کے بعد میں اپنے مقصد کو حاصل کر لوں گی یہی تمام تر باتیں جب ادھر تہنیت سن لیتی ہے اپنے کانوں سے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ادھر یہاں تک کہ جب بات کر رہی ہوتی ہے نورل این سے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب تم نے مجھ سے مزید کچھ بھی نہیں کہنا نفرت میں اس قدر آگے جا سکتی تھی تم نے میری خوشیاں برباد کرنے میں کوئی بھی قصر نہ چھوڑی صرف تمہاری وجہ سے میں آج تک مرتضی کو غلط سمجھتی رہی اور اس پر اعتبار نہ کر پائی لیکن اب سب کچھ میرے سامنے آ چکا ہے اور پھر بعد میں نورل این بہت ہی زیادہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ادھر منانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اب تہنیت نہیں مانتی اور اب اس نے اپنا تعلق اپنا ہر قسم کی دوستی ختم کر دی ہوتی ہے نورل این سے جس کے بعد نورل این کے پاس سوائے پچتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں باقی بجتا اور وہ بلکل پاگل ہو جاتی ہے جبکہ ادھر آخر میں آپ یہی دیکھیں گے کہ تہنیت معافی مانگے گی مرتضی سے اور ادھر مرتضی بھی معاف کر دے گا اور یہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے اور ہسی خوشی رہنے لگیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کاش اس وقت وہ صحیح فیصلہ کر لیتی تو آج حالات بہت زیادہ مختلف ہوتے اس نے اپنی تمام تر خوشیاں خود ہی اپنے ہاتھوں سے خراب کی ہیں اسی کے ساتھ دوستو اس ڈرامی کے اختتام ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی if you like the video then please subscribe to our channel and also press the bell icon so that you never miss any updates take care اللہ حافظ